دوستو شمیم آرہ اردو فلموں کی صفحے اول یہ اداکار اور ایک کامیاب ہدایتکارہ تھی ایک دوبلی پتلی نازک اندام حسینہ پچاس کے عشرہ کے وسط میں بہارت سے کراچی اپنی عزیز و خارب سے ملنے آئی اور ہمیشہ کیلئے یہاں کی ہو کر رہ گئی ہدایتکار نجم نکوی نے اسے اپنی فلم کمواری بیوہ انیس سو چپن میں پہلی بار ہیروین لیا فلم انار کلی انیس سو ستاون میں شمیم آرہ کو میڈم نور جہاں کے ساتھ ایک سانوی کردار میں دیکھا گیا تھا جبکہ فلم راز انیس سو انسٹھ میں وہ مسارت نظیر کے ساتھ سائیڈ ہیروین دی فلم رات کے راہی انیس سو ساٹھ میں شمیم آرہ کو لہری کے مقابل سگن ہیرین کے طور پر پیش کیا گیا تقریباً ڈیل درجن فلموں میں مختلف کرداروں کے بعد شمیم آرہ کو فلم سہیلی انیس سو ساٹھ سے بریک ترو ملا جس میں اس پر پہلے سوپر ہیڈ گیت فلمائے گیا تھا کہی دو دل جو مل جاتے بگڑتا کیا زمانے کا فلم قیدی انیس سو بہا سٹھ میں فیضہ مدفیز کی مشہور زمانہ نظم مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ بیش امیم آرہ پر فلمائے گئی تھی فلم فرنگی انیس سو چون سٹھ میں یہ گیت بن کے میرا پروانہ آئے گا اکبر خانہ بیش امیم آرہ پر فلمائے گیا تھا اس گیت میں خوش آمدید کا پشت و ترجمہ پخیر راغلے زبان زدہ عام ہوا تھا کاش ہمارے ہاں ایک زبان کو مسلط کرنے کے بجائے سبھی علاقائی زبانوں کے روزمرہ بول چال کے ایسے جملوں کو عام کیا جاتا شمیو آرہ کی مسعود رانہ کے ساتھ پہلی فلم فیشن 1965 تھی جس میں اس کے لئے دو تیم سانگ گائے گئے تھے لیکن ان کی سب سے یادگار فلم نائلہ 1965 تھی جس کے سب ہی سپر ایشٹ گیتوں میں سب سے زیادہ مقبول گیت دور بھی رانے میں ایک شمہ ہے جوش امیم آرہ اور سنتوش پر فلمائے گیا تھا اور کیا خوب فلمائے گیا تھا ایک خوابناک ماحول خوبصورت اداکاری اور دلکش آوازیں ایک مکمل فلمی نشاہ تھا پاکستانی فلموں میں بہت کم دوگان اس مایار کے گائے گئے ہیں حمایت علی شائر کے بول اور ماسٹر اینایت حسین کی شاہکار دن پر مصودرانہ کے ساتھ مالیہ کی آواز ایک جادوی اثر رکھتی تھی فلم میرے محبوب 1966 میں بھی شمیم آرہ اور درپن پر ایک دوگانہ فلمائے گیا تھا کلی مسکرائی جو گونگٹ اٹھا کے خلیل احمد کی موسیقی میز گیت میں پہلی بار مصودرانہ کے ساتھ میڈم نرجہان کا ساتھ تھا شمیم آرہ کے فنی کیریئر کے ایک بہت بڑی فلم لاکھوں میں ایک 1967 بیٹ تھی جو ہندو مسلم محبت کے حساس موضوع پر بنائے گئی تھی یہ ہر لحاظ سے ایک آلہ پائے کی فلم تھی جس کا ہر شعبہ قابل تعریف تا خصوصاً موسیقی ٹاپ کلاس تھی موسیقار نصار بزمی نے خاص طور پر میڈم نرجہان سے صدا بہار گیت گواہے تھے جن میں چلو اچھا ہوا تم بھول گئے پہلا پہلا گیت ہے جو میرے ذہن پر نقش ہے شمیم آرہ کی ایک اور یادگار فلم سائقہ بھی تھی جس کی خاص بات یہ تھی کہ بطور فلم ساز ایک درجن فلموں میں سے یہ شمیم آرہ کی پہلی فلم تھی پلی بوائی انسو اٹتر مسخان کا انسو انسی دیگر اہم ترین فلم میں بطور فلم ساز ہے شمیم آرہ نے بطور حضائط کارہ بھی دو درجن سے حضائط فلمیں بنائی تھی جن میں مندرجہ زیل دو بالہ فلموں کے علاوہ منڈا بگڑا جائے انسو پچند میں جیسے سوپر ہیٹ فلم بھی شامل ہے جو لاہور میں ڈائیمنڈ جبلی کرنے والی پہلی اردو فلم ثابت ہوئی بطور اہدائت کارہ آخری فلم منہ بائی دوزار چار تھی شمیم آرہ نے بطور اہدائت کارہ صرف دو پنجابی فلموں جائداد انسو انسٹھ اور تیس مارخان انسو انسی کا کام کیا تھا اس آخری فلم میں مسودرانہ کے ایک تیم سانگتا نجدی عودی چادر نو وہ بہت مشہور ہوا تھا شمیم آرہ کی وید مراد صاحب کے ساتھ فلم دل میرا دڑکن تیری بھی ایک یادگار فلم ہے